بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت اسامہ غازی موجود ہیں آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹ تجزیہ نگار ہے ایک بڑے جنرلسٹ ہے اور ساتھ کمل شوزب صاحبہ تحریک انصاف کی امیدوار ہے کس حلقے سے ہے کس نشان پہ ہے یہ خود آپ کو بتائیں گے بھی سوالوں میں ان سے بات کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں ابھی تحریک انصاف کی طرف سے خفیہ سوفیئر کی بات کی جاری ہے پری پول رگنگ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اب اس خفیہ سوفیئر کی مدد سے دھاندلی میں کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس پہ اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اتوار کو جو عمران خان صاحب کی کال جس پہ ابھی امیدواروں پر پریشر ہے کہ آپ نے تین دن کے اندر کمپین نہ کی تو ان سے ٹکٹ منڈے کو واپس لے لیے جائے گا سوموار کو تو یہ سٹریٹیجی کیا ہے یہ بہت بڑا کارڈ ابنان خان نے کہلا پاور سٹرنٹھ کرنی ہے شو کرنی ہے وفاداریاں چیک کرنی ہے کیا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کورٹ ادو این اے دو سو اٹھتر میں میاں احسن علی اور شبیر قریشی صاحب نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جو پنجاب میں جس طرح خیبر پختونخواہ میں شیر فضل مروت کر رہے ہیں پنجاب میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور یہ ورکرز لیول پر اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ نکل آئے یہ معاملہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے اور سرگودہ میں کریکڈاؤں کامل شوزب صاحبہ کے ساتھ جو اب وہ بھی آپ کو خود بتائیں گی اور پی ٹی اے کے چیرمن جو ابھی ان کی ملاقات بھی نگران وزیراعظم سے ہوئی انہیں شیڑڈ بھی پیش کی گی پرفارمنس پر سنم جاوید پرویز علائی ان کو الیکشنز میں اجازت بھی ملی ہے اور آزاد امیدواروں سے جو حلف اٹھائے جا رہے ہیں نیا عظر صاحب جیسے بندے سے حلف لیا گیا ایک مثال تحریک انصاف اپنے لوگوں کے پیس آف مائنڈ جیسے کہتے ہیں اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کل کچھ کریں نہ وفاداری بدلیں نہ دوسرے مانوے ان تمام چیزوں پر ہم ڈسکسن کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اسامہ آپ کا اور کمل آپ کا پہلے کمل سے تھوڑا سا شروع کرتے ہیں کیونکہ کل رات کو آپ کی ویٹس میں آئی سامنے آئی اس وقت جو آپ کے ساتھ جو غدر مچی ہوئی ہے تھوڑی تفصیل بتائیں معاملہ ہوا کیا جی بسم اللہ مانو نیم تینکیو سبھی آپ نے انوائٹ کیا بہت عرصے بعد موقع ملا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے ڈریکٹ اور عوام سے آپ کے ثروع اور آپ کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے کل رات کو بھی معاملات جس وقت میں بہت پریشان تھی تو آپ سب نے مجھے بہت سپورٹ کی آپ کے حوالے سے باقی ہونے بھی دیکھیں ہوا یہ کہ میں اپنے علاقے میں آئی ہوں کیمپین کرنے کے لیے اور جیسے میں انٹر ہوئی ہوں پندرہ منٹ بعد میں جنرگا جی سٹی پولیس کی وہ سٹی تھانے کی جو ہے نا ٹی میں وہ آپ کو آریسٹ کرنے کے لیے روانہ ہوگی ہے پندرہ منٹ بعد پھر میں گھر سے نکل گی ظاہر ہے میں ہلکہ بھی لوگوں بتا دیں مجھے تو پتا ہے ہلکہ ہلکہ انہیں 166 ہے احمد پور شرکیہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے تحصیل ہے یہ ڈسٹرک بھاولپور کی اور اس کو اینے 166 بھاولپور 3 کے نام سے یہ سیٹ پہچانی جاتی ہے احمد پور شرکیہ دوسرا نام اس کا ڈیرہ نواب بھی ہے نوابوں کی زمین کہلاتی ہے یہاں پہ پانچ پانچ محل ہے نور محل ہے اور وہ یہاں پہ سادے گڑ پیلس جو ہے وہ میرے ہلکے میں انہیں 166 میں ہی آتا ہے لیکن محلوں کا یہ علاقہ اگر ویسے آ کے آپ دیکھیں تو یا یہاں پر محل ہے یا پھر یہاں پر جھوپڑی ہیں بیچ والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی تو یہ اس علاقے کی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی ڈائنیمکس ہیں یہاں پہ گدی نشین ہیں بہت بڑے بڑے گلانی ہیں وارن سردار ہیں اور نواب ہیں تین اور یہی لوگ الیکشن بھی لڑے ہیں اور ایک آپ کی یہ بہن ہے جو جو پڑھ لکھی فاقتہ کو فرسو رات کو میں آئی ہوں پندرہ منٹ بعد میرا بڑا اچھا استقبال ہو گیا کہ مجھے اطلاع مل گی کہ پولس کو تیار کر دیا گیا ایسے چو صاحب نے ٹیم روانہ کر دی ہے یا وہ خود آ رہے ہیں وہ آپ کا استقبال خود کریں گے میں نے ان کو پھر یہ موقع نہیں دیا میں چلی گئی وہاں سے پھر انہوں نے میری گاڑی کی تصویریں اور وہ وائرلیس کرا دی گئی ہیں اور شاید ڈی پیو صاحب کا آرڈر آ گیا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس میں صرف ایک ہی پارٹی جو ہے یا دو پارٹی ہیں وہ بولنگ اور بیٹنگ اور فیلڈنگ کر سکتی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے یہ ابھی ریسٹ کریں تو وہ بھی نہیں مجھے موقع ملا میری گاڑی کی ساری تصویریں وغیرہ چلا دی گئی ہیں اور وائرلیس کر کے ناکے لگا دیئے گئے ہیں کہ جہاں نظر آئے نہ پکڑ لو تو ابھی آپ نے وہ سنا کہ گیارہ ملکوں کی پولیس جو ہے وہ ڈان کے پیچھے اور چار تھانوں کی پولیس جو پورے تحصیل کی ہے وہ آپ کی اس بہن کے پیچھے ہیں کہ میں صرف کیمپین کرنے آئی ہوں اور یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں نواب ہیں یہاں سے گلانی لڑے ہیں یہاں سے وارن لڑے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں بارہ لوگوں میں سے ایک اکیلی میں ہوں قومی سملی کی ہے بارہ جو ہیں امید وار ان میں سے اکیلی کمل شوزب ہے جس کے پیچھے ساری تحصیل کی پولیس لگا دی ہے جس کے کارکنوں کو روز اٹھایا جا رہے ہیں پرسو ہمارے سٹی کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لی ہے مکی ماوی اس کے بچے رو رہے ہیں وہ دکان پہ کام کر رہا تغریب لوگ ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی امیر لوگ نہیں ہے یہاں گاڑیوں والے بہت کم ہیں یہاں پہ یہاں لینڈ کروزروں والے ہیں یہاں پھر سائیکلوں والے ہیں یہ فرق ہے کل رات کو ساڑے بارہ کل سارا دن پولیس میرے گھر جاتی آتی رہی ہے وہاں سرویلنس ہو رہی ہے سپیشل برانچ کی سپیشل مہربانی اور محبت بھی چل رہی ہے رات کو ساڑے بارہ بجے میری والدہ گھر میں تھی اور کچھ خواتین تھی جو ان کے ساتھ ساڑے بارہ بجے ایسے جو تھانا سٹی جو ہیں احمد پور شرکیہ تیس بندوں کے ساتھ تیس لوگوں کے ساتھ وہ تشریف لائیں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ میرا گھر 45 سال پرانا گھر ہے میرے دادا کا گھر ہے تو میرے گھر کی جو گلی کا سٹارٹ ہے وہاں پہ کازی ادنان جو ایم پی کے امیدوار ہیں نون لیگ سے لادلا لیگ سے ان کا گھر ہے اور پھر میرا گھر آتا ہے وہ اس کے آگے سے تیس نوجوانوں کے ساتھ اس اچو ساب گزر کے وہاں تشریف لائے کے کہ میری والدہ کو دھمکی دے کے گئے کہ آپ اگر کول شوزب کی والدہ ہے اور آپ کیمپین کرواری ہے کری ہے تو آپ بند کر دیں نہیں تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اور پھر ان کو دھکے ماریں بتمیزی کیے استحصال کیے آپ سوچیں تھاڑے بارہ بجے کون سے گھروں میں آتی ہے پولیس اور شرم کی بات شرم کی بات تلی میں پہلا گھر نون لیگ والوں کے تو ان کو سارا دن پروٹوکول ملتا ہے میرے گھر کے اوپر دو کیمرے لگوا دی ہیں ادھر سے ہی تاکہ سرویلنس رہے کہ کون آ رہے کون جا رہے تو میں آئی جی پولیس آئی جی پنجاب اور جو وہ نگران وزیرعالہ صاحب نے اناؤنسمنٹس کی تھی اس کی کلہی کھول رہی ہو کہ یہ آپ کا کمال ہے کہ امیدواروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور لوگ آپ کو مزے کی بات بتاؤں سبھی بندہ فوٹو کاپی کرانے گیا ہے میرے فلایرز تو وہ پریس کا جو وہ تھا چھوٹی سی دکان وہ بھی بند کرتی ہو پانچ بندے بھی اٹھا لیے اتنے ڈرے ہوئے ہیں اچھا آپ سے آپ کی کمپین کے بارے میں میں سوال کرتا ہوں اسامہ سے پوچھتے ہیں اسامہ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں اس طرح لیول پلائنگ فیلڈ کی بات یہاں تو پوری فیلڈ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے الیکشن پاکستان میں آپ نے بہت سارے الیکشن کور کی ہیں آپ کے تجزیح ہم سنتے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں ان حالات میں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کرنا کہہ چاہتے ہیں ان کی مقبولیت اور عوام میں پذیرائی عوام ایک فیصلہ لے چکی ہے جتنا بھی آپ کر لیں پسلے دو سال میں آپ دیکھ لیجئے اب یہی ان کے لیے مسئلہ ہے طریقہ انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مارجن نظر آ رہا ہے اتنا مارجن نظر آ رہا ہے کہ وہ کم نہیں ہو پا رہا اور جتنا اس کے دوانے کوشش کرتے ہیں اتنا بڑھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں مزید کریک ڈاؤن مزید چھاپے مزید گرفتاریاں یہ کر کے دیکھ لیا اب آپ اندازہ لگئے کہ اس کا رییکشن کیا ہے میں آپ کو صرف ایک پہلوک کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں صرف ایک بلاول گھٹو صاحب نے اپنی ساری کیمپین آپ دیکھیں کہ اینٹی نون لیگ بلڈی کرنا شروع کر دی ہیں اور ہمدردی طریقہ انصاف سے اچانک آپ دیکھیں سولہ مہینے میں گمند میں بھی رہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے دہشت پھیلا دی نون لیگ نے طریقہ انصاف کے کارکنوں کا جینا حرام کر دیا ان کے گھروں کو برباد کر دیا کاروں پر برباد کر دیا چادر چادر بارے کا تقدس پامال کر دیا تو کیا کہنے جی وہ تیری شکار کرے گا ہماری طرف آئیں یعنی ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا ریاکشن آ گیا ہے اتنا ریاکشن آ گیا ہے کہ اب اس کو میں کیش کر سکوں لیکن ان کا یہ معاملہ چلے گا نہیں کیونکہ لوگ یہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ طریقہ انصاف کے طرف ہمیں دوسری بوڈ ڈال دیں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے رہے ہیں ہمارے لیگ بڑے محترم ہیں سب نے کتابیں لکھ دی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی آج آپ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کے بارے میں یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آج آپ دیکھئے مطیلہ جان صاحب کیا بات کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں تعلیت حسین صاحب نے کیا لکھ دیا بات کرنا مشکل ہے وہ کہنا ہے کہ یہ سٹریٹ پاور تو صرف طریقہ انصاف کے پاس ہے لوگ اس طرح طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اب آپ جو بھی کر لیں گے یہ ملک اس طرح سے کبھی نہیں چل سکتا کہ ایک لوگ کسی اور کے ساتھ ہوں اور آپ زبردستی کسی اور کو مسلط کر دیں کامران خان صاحب کہتے ہیں جی couldn't agree more تو وہ یہ سب تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ جو کہتے تھے برگر بچے ہیں یہ ایسے ہیں یہ فلان ہیں یہ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ دیکھیں جو خواتین نے جو کردار نبھایا ہے آج آپ دیکھیں سب سے بڑا خوف کون ہے یاسمین راشد صاحبہ ہیں آج بڑا خوف ہے سنم جاویر اس کے کاغذات کے جی کسی طرح سے نہ ہو یہ ایک بہت بڑا وہ معاملہ تھا لندن ڈیل کے جو حصے میں چیزیں آتی ہیں کہ ہمارے مقابلے پر ایسے کوئی نہیں ہوں گے لوگ تو وہ دیکھ لیجئے وہ آ رہے ہیں تو ان سے خطرہ اور خوف ہے تو یہ دو سال میں ماننا پڑے گا کہ طریقہ انصاف نے بڑی کمال پائٹ کی ہے آگے بھی ان کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن ابھی تک تو دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جیتی ہے یا کہ سیاست کیا ہوتی ہے لوگوں کو قائل کرنا لوگوں کو اپنے ساتھ دکھانا اس میں طریقہ انصاف کا آمیاب ہوتی چلی جا رہی ہے بلکل صحیح بات واقعی اس میں کوئی شک نہیں جو جیل میں خواتین ہیں جیسے مثلا حمزہ شہباز کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے وہ سنم جاوی علیہ حمزہ ہیں اس طرح سنم کے مریم اور نواشی صاحب کے ڈاکٹر یاسمینہ وہاں ان سے تنگ ہیں اور یہاں میدان میں کمل شہدر صاحبہ جو لڑے نہیں ہیں وہ انہیں چھوڑے نوابوں اور جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف اچھا کمل آپ نے اپنی مہم بڑی زبرداز جو اب میں نے دیکھا آپ نے جس طرح وہ خواتین آپ کی جا رہی تھی دور ٹو دور لوگوں کو سمجھا رہی تھی بقاعدہ رولر کوسٹر کے بارے میں آپ کے انتخابی نشان کے بارے میں ویٹس ایپ گروپ کی آپ کی بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے پھر آپ سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین ٹھیک ٹھاک چلا رہی ہیں گراؤنڈ پہ کیا سیچویشن ہے جب آپ عوام میں آپ کو کیا رسپانس کیا آ رہا ہے دیکھیں سبھی میں ابھی تک عوام کے بیچ میں جائیں نہیں سکی میرے لیے تو انہوں نے سٹینڈنگ آرڈرز دے دی ہیں بڑے گھٹیا قسم کے آرڈرز آئے ہیں مجھے اندر سے اطلاع ملی ہے کہ جہاں سے ملے اٹھا لو بلو دا بیلٹ قسم کے آرڈرز آئے ہیں کہ جس طرح مرضی سلوک کرو اٹھا لو تو لوگوں میں مجھے نہیں جانے دے رہے ہیں اب میری جو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ علاقہ بہت کمزور ہے غریب علاقہ ہے غربت والے علاقوں میں اسامہ کو بھی پتا ہے آپ بھی یہی سے بلونگ کرتے ہیں کہ تھانہ کلچر یا جو ایک ایسے چھو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ٹیرر ہوتا ہے اب جب ایسے چھو روزانہ لوگوں کے گھروں میں جو بیچارے ہمارے ورکر ہیں کوئی دکاندار ہیں کوئی سائیکلوں کی جس کی دکان ہے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کسی کا موبائل آپ اس کی دکانیں توڑتے ہیں ان کو بندوں کو اٹھا کے ان پر پانچ پانچ پرچے والے افورڈ نہیں کر سکتے اور کسور کیا ہے جی پی ٹی آئی کا ایک کسی نے چھوٹا سا بینر لگا دیا گھر کے بار اس اٹھا کے لے گھر توڑ دیا مطلب یہ وردیاں ان کو ہم نے اس لیے دی ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکشن کی بجائے ہمارے ہی لوگوں کا استحصال کریں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ غربت بہت ہے لیکن اس کی وجہ سے جو اسامہ بات کرے ہیں جب یہ حرکتیں کرے ہیں دبانے کی کوشش کرے ہیں نفرت اتنی بڑھ رہی ہے یقین ماننے کہ میری کیمپین تو ماشاءاللہ ادھر اس تحصیل کی پولس کر رہی اور سمیقلانی صاحب اور یہ خود کر رہی ہیں جو جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی حرکتوں سے مجھے تو گرانٹ پر ابھی تک جانے گی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے یہ میرے سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں جہاں تک آپ نے دیکھیں آپ اگر اٹھا کے سیمبلز دیکھیں نہ ہمارے الیکشن کمیشن کے تو آپ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے سے میں قاسر ہوں کہ وہ پاکستان میں اس کی ریلیونس کیا ہے یا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے جب وہ ہمارے راجہ ریاض صاحب نے اگست پچھلے میں دوزہ تیس میں بتا دیا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا انہوں نے انڈیپینڈنٹ کی جو یہ سارے نشان ڈالے تھے تو ہماری شکلیں دیکھ کے سوچ کے ڈالے تھے پورے پاکستان میں میرا علاقہ جو ہلکہ ہے وہ مشکل ترین ہلکہ ستر فیصد ضرورہ لے رہی ہے وہاں پہ اٹھا گئے رولر کوسٹر کا نشان دینے کا آپ مطلب سمجھ جائیں جبکہ میں رات کو بارہ بجے تک آروس آپ کو زبانی نہیں ریٹن اپلیکیشن بھیجواتی رہی ہوں میں نے ان کو دیا نشان کہ مجھے تھرٹی فائل نمبر پہ وہ سٹمپس تھی کرکٹ سٹمپس تھی وہ دے دیں اس کا تھا کورڈ نمبر سیمیٹی تری زبانی یاد ہے مجھے پھر میں نے ان کو واتس اپ پہ میسیجز کیے نئی جواب آیا اس کے بعد مجھے کیا پتہ لگا ہے مجھے جی رولر کوسٹر دی میں نے تو پہلے ایک دفعہ سیر گھوم گیا ہے اچھا اس کے بعد آپ یقین مانے میرے علاقے کے لوگ مجھے میسیج کرے تھے جب ہم نے رولر کوسٹر نشان پاس دن میں نے ریٹ پٹیشن بھی ڈال کے دیکھ لی انہوں نے مجھے کہہ دیا جی نہیں کرنا یہ ہمیں ڈائریکشن آئی ہے کہ ان کو رولر کوسٹر ہی دینے میں نے پھر اب چیلنج لے لیا اچھا جب میں نے اپنا نشان چلائے تو مجھے جو میسیج آئے بی بی اے کیا بلائی کو آخ دے کیا مجھے لوگ میسیج کریں اے سیڑی ہے بی بی اے گڑی ہے اے کیا بلائی ساکو تے یہ کیڑا دیکھ رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ میں لگ دے جی میں گیٹ دے ہوتے کیڑا ٹردہ پہ ہے پھر میں نے اب انہوں نے سنو کیا کہ ایک اونچہ جنگلہ آئے اور اس پہ بچوں والی ریل لیکن اس کے بعد اب میں نے آناؤنس کر دیا یہ میں نے اب آپ کے پروگرام سے چیلنج پاکستان کب سے بیسٹ رولر کوسٹر امیوزمنٹ پاک ہے نا میں بھی اپنے شیر کی بچی احمد پور شرکیہ میں بنواؤں گی دنیا آئے گی پورے پاکستان میں مجھے ایک رولر کوسٹر دکھا دیں آپ جو الیکشن کمیشن نے یہ نشان سیلیکٹ کیا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو تو ہی جا کے کوٹ میں ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ کس کس قسم کی انہوں نے سازشے کی ہمارے خلاف کمت سوری میں روک آپ نے بڑا زبردست چیلنج دیا ہے کہ آپ یہاں پہ اس پسماندہ اور غربت زدہ علاقے میں رولر کوسٹر بنوا کے انہیں اس چیلنج کا جواب دیں گی بڑی زبردست بات ہے آپ اس چیلنج سے پیچھے نہیں آٹھیں بہت اچھا میں نے جو میں ڈیزنی لینڈ پہلے تو سوچا تھا کہ آدھی عوام کو لے جاؤں وہاں جا کے سیر کراؤں انہیں بتاؤں کہ بابا ہے رولر کوسٹر کیا بلا ہے پھر میں نے کہا اس پہ زیادہ خرچ آئے گا بہتر ہے میں رولر کوسٹر یہاں لے آؤ تاکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آئے رولر کوسٹر کے جھولے لینے اور میرے علاقے کی غربت کم ہو تو یہ چیلنج ایکسپٹڈ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا نا پہلا ایمیوزمنٹ پار احمد پر شرکیہ میں بنواؤں گی رولر کوسٹر کے ساتھ بلکل صحیح اچھا اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ وفادار ہیں کون سے لوگ ٹوٹیں گے بیچ میں سے کون سے لوگ مزدل ہیں گھروں سے نہیں نکلیں گے یا عوام کی سٹرنٹ نکھنا چاہتے ہیں خان امتحان لینے چاہتے ہیں عوام کا کیا نکلیں گے آج اگر نکل آئے تو پھر آٹھ کو بھی نکلیں گے آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال ہے اس کا مقصد لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے لوگوں کے اندر ایک حوصلہ دینا ہے ایک جذبہ دینا ہے کہ کہانی خط نہیں ہوئی جو کچھ کر دیا گیا اس سے بڑھ کر کیا کیا جائے گا آج بھی وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے کارکن ان کے ساتھ ہیں آج بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس خوف کی غزا میں اس جبر اور ظلم کی باوجود وہ نکلنے کو تیار ہیں ان کا ووٹر آج بھی ان کے ساتھ ہے اور صرف یہ نہیں کہ وہ آٹ پروری کو جا کر ووٹ ڈالے گا بلکہ وہ اب بھی نکل سکتا ہے میرے خیال سے یہ صرف ایک پیغام دینے کوشش ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ جو پلٹیکل پارٹی متحرک ہے آن گراؤنڈ ہے جس با سٹریٹ پاور بھی ہے جلسے کرنے کی جروس نکالنے کی اور سٹریٹ پولٹکس کی کارڈنر میٹنگ کی طاقت رکھتی ہے وہ طریقہ انصاف ہے میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو حسنا دینا حمد پڑھانا اور یہ کہ ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں دفعہ ایک سو چورتالیس کی تو اب کافی ساری نرمی ہے ناوس میں سوائے اسلے کی فائرنگ اسلے کی نمائش اور کوڈ آف کنڈاک کی جو انہوں نے پابندی کرنی اس کے علاوہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام بڑا ہیوی رسپانس دے گی سنڈے کو سبی صاحب دفعہ ایک سو چوالیس میں تو ہم مسلسل زندہ رہ رہے ہیں اب پاکستان میں تو ہر وقت ہی پتہ نہیں کس وقت دفعہ ایک سو چوالیس ہے کس وقت نیٹ بند ہو جائے کس وقت کیا ہو جائے کس کے گھر کب چھاپا پڑ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ایک ہوتا ہے کہ ایک خوف کتنی دیر تک آپ رہ لیں گے اس میں تو اب تو لوگ عادی ہو گئے ہیں اس کے اچھا یہ ہو جائے گا مثال کے طور پر آج میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کوٹ ادو میں لوگ نکل آئے یہ پنجاب بھی خبر پختکہ میں تو آپ دیکھیں نا شروع میں تھا لوگ پولیس جا رہی ہے وہاں کے تھوڑا سا کلچرلی بھی ایک ڈیفرنٹ ہے معاملہ لیکن بھرحال یہاں پر لوگ نکلے ہیں وہ شبیق عیسی نوجوان ہے اس طرح لوگوں کو نکالا ہے لہور میں جاز بھٹر آخر کار وہ اپنا دفتر کھولنے میں کامیاب ہو گئے آپ دیکھیں نا ایک طرح اپنا دفتر کھول سکتا ہے نا کورو میٹنگ میں جلسہ لیکن لوگ جا رہے ہیں اس طرح بینرز اتارے گئے تو وہ جو لوگ بینر لگا رہے تھے ان کو کھانے میں بند کر دیا گیا تو جو میدوار تھے وہ وہاں پر گئے انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا تو ان کو چھوڑایا گیا تو میرا خیال ہے نہ ہو سکے تو وہ کوئی سٹرنٹھ شو کرنا چاہ رہے ہیں بلکل سی ویسے ایک اور سوال یہاں پہ آپ سے کر کے پھر جاتے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ بند کرنے کا تو فائدہ ہو جائے گا میرے خیال میں تو جو نوجوان زیادہ گھروں میں بیٹھ کے ویسی اگر وہ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ کیونکہ یہ ووٹ کا دن ہوگا آٹھ فر بھی کوئی انٹرنیٹ بند کیا ہے تو شاید تحریکین صاحب تھا نقصان سب سے بڑا ساری باتیں چھوڑ دیجئے دو سال میں ہم دیکھی رہے ہیں جو کچھ ہو گیا پارٹی لیڈرشپ چھوڑ کر چلی گئی دھڑے بندی ہو گئی پارٹی کے ٹکڑے ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت کچھ ہوا بلے کا نشان جو تھا سب سے اہم چیز وہ ہے اس سے بڑا میرا نہیں خیال کہ طریقہ نقصان نہیں سکتا ہے مگر آپ دیکھیں کہ وہ عجیب و غریب نشانات انہوں نے یہ رولر کوسٹر جو ہے انہوں نے دکھایا رولر کوسٹر ہی ہماری سرنٹ ہے کبھی اوپر نیچے زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کسی نے پینگن ہے تو وہ جناب بتا دیا کسی کا جناب پیالہ ہے تو وہ جناب نکال گیا یعنی سرنٹ دیکھیں کہ آپ کی لوگوں میں اتنی مقبولیت ہے کہ لوگ آ کر پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہی ہوتا تھا جی کیا نشان ہے لوگ جا رہے ہیں جی میں موٹ ڈالیں اب یہ ہو رہا ہے لوگ خود بتا رہے ہیں آپ کی اندخاب نشان کیا ہے ہمارے حقے سے کون کھڑا ہے کس طرح سے کوئی ووٹ کرنا ہے وہ کہاں ہے جی ہم خود پہنچ جائیں گے ہمارا پولنگ سٹیشن کون سا ہے ہمیں بتایا جائے ہم دھونے آپ دیکھیں نا پابندی لگائی کتنی دفعہ لگی اس کے بعد وہ ریکارڈ بن گیا ٹک ٹاک پر دنیا کی تعریف کا ریکارڈ بن گیا ٹک ٹاک پر ٹک ٹاک بھی رہا ہے اب کیا ہوگا ٹک ٹاک بھی دیکھے گا اچھا ہی اگلا جلسہ کب کر رہے ہیں ہم خود بھی ان کو پرموٹ کریں وہ کہیں گے اس لیے جتنے بھی دبایا گیا ہے تو وہ تحریکن صاحب تو اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح اچھا کمل یہ بتائیں کہ ابھی جو یہ جو بھی بات اندخابی نشانات سے ہی ہو رہی تھی لیکن آپ کی مہین تو بڑی سٹرٹیجیکلی چل رہی ہے ابھی آپ فلا کیا رپوش ہیں ابھی آپ انڈرگراؤنڈ ہیں آپ کہاں پہ ہیں جی میں ادھر ہی ہوں میں تو شرکیہ میں ہوں یہی رپوش ہوئی بھی کیونکہ جگہ جگہ ناکے لگائے میں ہیں اور انشاءاللہ ریلی کا انتظار کر رہے ہیں ریٹ پوٹیشن بھی ڈال دی ہے اور پولیس گردی کا شکار ہیں اس وقت ہمارے ورکرز بھی اور باقی لوگ بھی لیکن یہ کہ ان چیزوں سے ہم روک نہیں سکتے مجھے رپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہ کوئی کیس نہیں ہے میرے پہ زمنیاں بیتاشا کٹی بھی ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن میں نے کیونکہ لہور ہائی کوٹ میں اپنے پٹیشن ڈالی تھی کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے اوپر کون سے کیسز ہیں تو اس ظلم جبر کے محول میں بھی میرے اوپر نہ انٹی کرپشن کا کوئی کیس ہے نہ میرے پہ فائی کا کیس ہے نہ میرے پہ کوئی فائی آر ہے تو مجھے پکڑنا کس خوشی میں اس لیے کہ میں الیکشن لادی ہوں اس لیے کہ گراؤنڈ پہ میری مقبولیت زیادہ ہے اس لیے کہ میں عوام جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اس لیے کہ وہ عوام قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے کھڑی ہے اور اس لیے کہ آپ نے مجھے مشکل نشان رولر کوسٹر دے کے سمجھا تھا کہ بس چلو ٹھکانے لگا دیا لیکن ہم نے اس رولر کوسٹر کو بھی اپنے لیے بھلا بنا لیا ہے اور آپ سارے مل کے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے اوپر آپ نے وارنٹ نکالنے میں کہ اس کو اٹھالو بغیر کسی وجہ کے اٹھالو کہ جی وہ اوپر سے پریشر آ رہا ہے جی وہ سائیڈ سے پتہ نہیں کون سا اوپر ہے ہم تو اوپر ایک ہی ذات کو جانتے ہیں جس کا نام ہے اللہ میاں اچھا یہ بتائیں خان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ اتوار کو مطلب لوگوں نے نکلنا ہے جو آپ کے حالات ہیں وہ تقریباً اس وقت سبھی امیدواروں کے ایسی ملتے جوتے حالات ہیں گرفتاریاں بھی ہیں چھاپے بھی ہیں لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ایسی سارے معاملات تقریباً ایک جیسے ہیں اب تو یہ سن سن کے یقیند کے رہے خبر ہی نہیں لگتی تو آپ کو ان حالات میں اتوار والے دن آپ کیسے مطلب باہر نکلیں گی اور لوگوں کو موبیلائز کریں گی یا کیا معاملہ کیا ہوگا لوگ مجھے نکالیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے کی میں لوگوں کے ساتھ نکلوں گی لوگوں کو مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں لوگ مجھے نکالیں گے مجھے کہہ رہے ہیں سارے کہ میڈم آپ نکلیں ہم آپ کے بھائی آپ کے بیٹے آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑے میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے یہ بات ہے بلکل اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہو تو پھر تو واقعی کسی کی جرت نہیں عوام کے سامنے بھی ہم نے دیکھا یہ لوگ چھوڑ کے چلے کہ ابھی لاہور میں ابھی اسامہ بتا رہے ہیں ساڑی دھی دھیانی ہے کسی جرت نہیں ہے کہ ساڑے ہندے ساڑی دھی دھیانی کو کوئی ہاتھ لاوے تو میں تو اپنے عوام کی طاقت پر نکلوں گی جو اسامہ بتا رہے ہیں نا دیکھیں ایک تو اسامہ چیلنجز ہمارے لیے بہت ہے ہمارے لیے جس دن بلہ گیا ہمارا ساتھ دل کو بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ ہم اپنی کیمپین کمپلیٹ کر کے بیٹھے دی ہم نے صرف الیکٹی منز کرنا تھا اس انڈر جو گراؤنڈ ہوئے میں یا ہائیڈنگ میں لیکن پھر ہمارے لیڈر نے سمجھایا سکھایا نا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو خان صاحب کہتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں جو ہی ہمارے پر نیا چیلنج لاتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کو چیلنج ایک سپریٹ کرتے اور شروع ہوجاتے ہیں اب ماشاءاللہ مزی کی بات بتاؤں آپ کو سوشل میڈیا پر بہنگن کے اتنے اس وقت بھرتے سیلیڈز اور پدہ نہیں کون کون سی بہنگن کی پرموشن ہو رہی ہے اور آپ آپ نے دیکھے کہ پورا پاکستان اس وقت صرف ہمارے سیمبلز پرموٹ کر رہے ہیں ماسٹر آپ کو آپ گوٹ آ کے دیکھ لیں گانے دیکھ لیں ملکو صاحب نے کیا کیا گانے گا دیئے ٹپے گا دیئے میرے لیے یہاں لوگوں نے بڑے مزے مزے کے گانے گاہے میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا وہ خود ہی بنا بنا کے بھیجے ہم نہیں کسی کو کہہ رہے کہ بھائی ہم پیسے دے رہے ہیں کہ یہ کر دو ہمیں تو یہ تحفے میں لوگ ہم سے زیادہ تیار بیٹھے گے ان سیمبلز کو لوگوں تک پچھانا کس میں ہے بلکل صحیح بات ہے یہ آپ کی بچ بھائی غیبی مدد آپ کے پاس آ گئی ہے جیسے وہ فضل الرمان صاحب تو کہہ رہے تھے نے غیبی مدد آپ کے پاس سچ مجھ غیبی مدد آ گئی ہے اچھا ابھی ایک اور جو بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے جس طرح کے انتخابات کا معاملہ بنا ہوا اس وقت ظاہر ہے دھاندی تو یہ کریں گے دھاندی کیا بلکہ ہوری اپری پول رگنگ بھی ہو رہی ہے اور سارے معاملات بھی الیکشن صاف اور شفاہ بھی نظر نہیں آ رہے جس طرح کے معاملات ہیں اس طرح کے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو الیکشن جیتنے دیں گے آپ کو امید ہے کہ آپ کے جو حلقے میں بھاولپور احمدپور شرکیہ میں اتنی بڑی تعداد میں عوام آٹھ فروری کو نکلے گی کہ یہ لوگ وہاں منیج نہیں کر سکیں گے سبھی الیکشن ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے نا اور جو ان کی بکھلاہٹ ہے جو ان کی مت ماری ہوئی ہے میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ مت وجی ہوئی ہے نا اس وقت وہ اس بات کا اوپن ایک کنفیشن ہے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں یہ صرف چاہتے یہ کہ اس دن عوام نہ نکلے یا عوام وہ آٹھ فروری سے یہ خود بھاگ رہے ہیں یہ اس دن سے بھاگ رہے ہیں اور اس بھاگنے کے چکر میں یہ مت وجی ہوئی پہ یہ بونگیاں مارے ہیں بکھلاہٹ کا شکار ہیں ان کو پتا ہے کہ آٹھ فروری is inevitable ان کو یہ پتا ہے کہ آٹھ فروری کو جس دن ڈبے رکھے جائیں گے تو وہ کیا ہے جب تاج اچھا لے جائیں گے تو وہ یہ دھرتی دھر 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 وہ کامپے کی اور وہ ہم دیکھیں گے یہ آٹھ فروری کو یہ گانہ اپنے چلانے ہے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ آٹھ فروری میں یہ گانہ لگا کے پھر جاؤں گی انشاءاللہ پولنگ سیشن پر ووٹ ڈالنے کے لئے کیونکہ یہ آٹھ فروری سے بھاگ رہے ہیں یہ یہ آٹھ فروری کو ہم سب دیکھیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نکل نہیں ہے عوام اور عوام پہ جو ظلم کیا انہوں نے جو سولہ مہینے کی ان کی حکومت گئی اب آپ نے شروع میں بلاول کی بات کی بلاول صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے وہ مجھے ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کا ووٹر ہی طرح بے وکوف نہیں ہے میرے بھائی وہ بھولا نہیں ہے کہ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی جو زرداری صاحب نے پیسو کی بوریوں کے موں کھولے تھے اور ہماری حکومت گرائی تھی عمران کان کی وہ آٹھ مارچ کی آپ کی تقریر بلاول صاحب نہیں کوئی دنیا میں پاکستان کا پی ٹی آئی کا ورکر بھولا جو آپ نے کہا تھا اور آپ نے مہنگائی مارچ کے بعد آٹھ مارچ کو آ کے جب اپنی وہ تقریر کی تھی اور اس اسی دن ہمارے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالی تھی اور آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے سندھ آس میں منڈیاں لگائی تھی لوگ نہیں بھولے پنجاب میں آپ کے والد صاحب جو بوریاں بھر کے لے کے گئے تھے اور منڈیاں لگا کے لوگوں کو خرید کے ہماری حکومتیں گرائی ہیں کوئی بندہ نہیں بھولا سولہ مہینے آپ جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہے اور آپ نے اتنے ظلم و ستم کو ہمیشہ لیجٹمائز کیا جب ہمیں مارے پڑتی رہی کوئی بندہ نہیں بھولا آج الیکشن سے پہلے آپ ہماری ہلکے میں جو آپ کے آپ کے جو صوبائی اسیمبلی میں جو کینڈیڈیٹ ہے آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کون ہے اس ہلکے میں ایک تو جی ہمارے جواد لوڈی صاحب ہیں پارٹی کے ساتھ بہت پرانے ہیں پڑھے لکھے ایم بی اے کیا ہے انہوں نے اور دوسرے ہمارے مجیب مڑل صاحب ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ورکر ہیں سفید پوش آدمی ہے بڑے اللہ والے آدمی ہے اور اس ہلکے میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کے جو نواب یا گلانیوں یا سرداروں کے علاوہ بھی پارٹی کے ورکروں کو ٹکٹ ملی اور وہ دن رات لگے میں محنت کرے اور اس وقت ہماری عوام بھی ان کے ساتھ ہے عوام کے لوگیں تو انشاءاللہ اس علاقے سے تبدیلی جو ہے نا اس کا آغاز ہے تو یہ ان لوگوں کی جو کمپین ہے یہ آپ کے ساتھ جو معاملات تو آپ کے ساتھ جو معاملات ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ یہ جواد لودی صاحب ہیں یا دوسرے ان ان کی کمپین کی کیا صورتحال ہے ان کی کمپین اچھی جا رہی ہے جاتے ہیں لوگوں میں لیکن ان کو بھی آہ کئی دفعہ ڈالے آگئے ان کے گھروں میں سہر کرانے کی آفر کرنے کے لیے کہ آئے ہم آپ کو سہر کرانے آہ کئی دفعہ انہیں بھی حریص کیا گیا ہے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے پھر بچارے جس طرح بھی ہوتا ہے جاتے ہیں پھر ورکرز پکڑے جا رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ان کو نکلنا پڑتا ہے کئی دفعہ لیکن آہ آہ میرے والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ میرے پہ تو بالکل قدم باہر رکھنے کا ہی مسئلہ اب ڈالا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کمپین کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن اتوار والے دن چاہے کچھ بھی ہو مطلب آپ نے عوام کے ساتھ جو ہے وہ نکل کے خان کے پیغام کو مطلب لوگوں تک پہنچانا ہے جو عمران خان کی کال ہے اس پہ آپ نے لازمی نکلنا ہے یہ یہ آپ کا عظم ہے اس وقت دیکھیں اتوار کو تو عوام جانے اور عمران خان جانے عوام تو اپنے لیڈر کی دیوانی ہے وہ جو کہہ دیتے ہیں عوام وہ کرتی ہے تو انشاءاللہ عوام نکلے گی اور ہم بھی ان کے ساتھ نکلیں گے بلکل سری بلکل سری اچھا ابھی اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو باقی جو حلف اٹھوائے جا رہے ہیں آپ سے تو خیر ضرورت نہیں ہے آپ تو دو سال میں جو قربانیاں جتنی دے چکی ہیں آپ سے حلف کی ضرورت نہیں لیکن میاں عظر صاحب جیسے لوگ بھی دے رہے ہیں تو جو باقی لوگ ہیں ان سے جو حلف کا کوئی ایسا معاملہ تحریک صاحب کی طرف سے آپ کو ہدایت آئی کوئی ایسی دیکھیں آہ میں نے تو حلف اٹھا کے اپنی ویڈیو سب سے پہلی جو میں نے اپنی کیمپین کے بعد اپلوڈ کی ہے میں نے حلف والی کی تھی قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے سب سے پہلا میں نے حلف دیئے حلف کا معاملہ یہ دیکھیں یہ صرف امیدواروں کا ٹرسٹ نہیں ہے یہ ہمارے ووٹر کا بھی ٹرسٹ ہے ہمارے ووٹروں کے بیچ میں یہ باتیں چھوڑی جا رہی تھی یہ شوشیں چھوڑے جا رہے تھے کہ یہ تو ازاد امیدوار ہیں اب اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یہ بعد میں کل کو بک جائیں گے یعنی ہماری کریڈیبلیٹی عوام میں خراب کی جاری تھی پارٹی کو ہم پر ٹرسٹ ہے تب ہی تو ہمیں ٹکٹ ملی ہے پارٹی نے امران کان نے ٹکٹ اس لیے دی ہے اچھا ایک بڑا سوال یہاں پہ کچھ کچھ رانگ نمبر بھی ہیں کچھ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بحروپی ہیں جو یہ پرٹینڈ کر رہے ہیں لوگوں بتا رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے اصل امیدوار ہے کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں آپ نے کچھ نام بھی منچن کیے تھے کچھ ایسی سازج بھی تھی یہ لوگ کون ہیں ہماری یہاں پہ جو پہلے نواب بھاول صاحب تھے یہ ہماری پارٹی کو نو نو مئی کے بعد چھوڑ گئے بیان دے کے نا نام کی ان کا نواب بہاول عباسی بہاول عباسی اچھا اچھا جی جی یہ امیدوار تھے پہلے ان ایک ایک سو چھا سٹھ کے لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ دی نو مئی کے بعد اور انہوں نے بیان بھی دیا پریس کانفرنس بھی کی حالانکہ ان کو کسی نے نہ پکڑا تھا نہ کچھ اور کیا تھا کیونکہ یہ ماشاءاللہ ویسے ہی کمپنی کی ہمیشہ سے حمایت زدہ رہی ہے لیکن اب اب نہیں رہیں گے میں ظاہر ہے ان کا تو معاملہ ہی اب آپ پہنچ چکی ہیں ایک علمہ اور کون ہے اب انہوں نے بھی انٹرویو دے دیا واہ ہے اور انہوں نے اپنا یہ دونوں نے انہوں نے ایک پینل بنا لیا عباسیوں نے اور وارن نے مل کے سب نے پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد یہ اپنا ایک ازاد پینل بنا کے یہ الیکشن لڑے ہیں اب وہ یہ رائے کہ جو ہمارے یہاں پہ کیونکہ انٹرنیٹ یوزرز اور انڈرویڈ کے یوزرز بہت کم ہے ہمارے علاقوں میں ابھی بھی خواتین کے پاس دہی علاقے جو ہمارے موزے ہیں یہاں پہ وہاں پر سات میں سے ایک یا دو عورتوں کے پاس وہ پرانے والا چھوٹا موبائل ہے یا لوگوں کے پاس ہے انڈرویڈ پوری بستی میں کوئی دو یا تین لوگوں کے پاس ہوتا ہے غربت بہت زیادہ ہے پا جا کے یہ بیانات ان کے لوگ دے رہے ہیں کہ جی یہ اصل میں تو نواب جو ہیں یہ خان کے امیدوار ہیں یہ ازاد لڑے اور ازاد لڑنے کے بعد یہ خان کے ساتھ جوائن کر جائیں گی تو وہ اس طرح کا جو سوری سوری میں اگر آت کر یہاں پہ پھر یہ تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ابھی عام جو شہروں میں وہاں پہ تو چلے سوشل میڈیا سے آپ کی کمپین ٹھیک ٹاک قسم کی چل رہی ہے لیکن اس طرح کے دھیاتوں میں جو باقی بھی امیدوار ہیں وہ بھی سننے ہوں گی تو کیا آپ اپنا نیٹورک جو لوگوں سے آپ نے بنایا ہوئے کیونکہ آپ کی تو خواتین نظر آ رہی تھی لوگوں سکھا رہی تھی بقاعدہ کہ رولر کوسٹر کس طرح اوپر نیچے زندگی کی طرح اور بہت ساری مسائلے دینی تو یہ نیٹورک آپ کا کیسے بنایا جو دور ٹو دور والا سبھی اس طرح ہے کہ میں بہت زیادہ چیزیں ابھی پوسٹ ہی نہیں کر رہی سوشل میڈیا پر اس کی بجا یہ کی بچارے کی پوسٹ یہاں لگتی جاتی ہے اور صبح پولیس پہنچ جاتی ہے اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں میں آپ کو ایکسٹینٹ بتاتی ہوں اب بھی مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز کالز آئیے کل رات کی جو میری ویڈیو تھی نا جو میں نے رات کو کال دی تھی کہ جی میرے گھر پہنچ جائے میری والدہ اور عورتیں اکیلی ہیں وہ بالکل اکیلی تھی اس وقت گھر میں صرف دو مرد ملازم تھے ایک ڈرائیور تھا اور ایک چوکی دار جو اندر اندر ہی تھا تو وہ لوگوں نے جنہوں نے یہاں لوکلی فیس بک پہ پوسٹ کی ان کی فیس بک کا اکاؤنٹ ایک ایک مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا اتنی سختی کر رہی ہیں یہاں پہ یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی کرفیو زیادہ علاقے میں آگئے ہیں مجھے تو آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں میں کسی کا مقبوضہ کشمیر میں انٹیویو کر رہا ہوں یا پاکستان میں دیکھیں وہ بچارے لڑکوں کی فیس بک سب کی سسپینڈ ہوئی نہیں ہے کم از کم آج دس لوگوں کی فیس بک کے اکاؤنٹ سسپینڈ ایک ایک مہینے کے لیے سسپینڈ کر دی گئے ہیں دوسرا جو بچارہ کوئی 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 دور ٹوڈور کیمپین میں اگر ہماری خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں وہ لڑکے اٹھا لیتے ہیں پولیس ان کے گھروں پر چھاپے ماری ہے ان کو ٹارگٹ کر کے اٹھایا جاتا ہے تین تین دن ان پر ٹارچر کر کے ان سے لکھوایا جا رہا ہے کہ آپ سیاست نہیں کریں گے پارٹی کے ساتھ کچھ لوگوں کو دوسری سائٹ کے لوگوں کی کیمپین پر مجبور کیا گیا ہے کہ آپ ان کی کیمپین رن کریں فیس بک پہ ان کے لیے اس طرح کی ڈسائیسیو ڈیسیونگ قسم کی پوسٹیں لگائیں کہ کمل شوزب جو ہے وہ تو پارٹی سے دسپردار ہوگی اور یہ اصل کینڈیڈیٹ ہے اتنا ظلم و جبر ہے اتنا خوف ہے ان کا تو اس کے لیے مجھے ہی ہے میرے پاس ایک آپشن ہے کہ میں لوگوں کو گراؤنڈ پر کانٹیک کروں اب گراؤنڈ پر جو لوگ کانٹیک کریں میں ان کا اگر تصویریں یا کوئی چیزیں تو ان کا حالت خراب ہو جائیں گی تو میں آپ کی کیمپین حالت کریں اس لیے خموشی سے ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے آپ اپنا اس طرح ہی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس میں تو آپ کی مدد کرنا ہمارا دینی قانونی آئینی ہر لحاظ سے جو ہے وہ فرض ہے حق بنتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن اب آخر میں جو عوام کو کچھ چھوٹا سا اگر آپ میسیج دینا چاہیں جو آپ کا جو پنچنگ لائن ہے جو رولر کوسٹر تو لوگوں کو یاد رہے گا وہ آپ کے اس ایٹرویو میں ہم چلاہ دیں گے بار بار لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایسا میسیج دینا چاہیں جو لوگوں کو خاص طور پر جو آپ کا حلقہ ہے وہاں لوگ یاد رکھیں کہ یہ کول شوزب ہے دیکھیں میرے حلقے کی عوام کو میں صرف اتنا کیوں کہ میرے حلقے کی عوام بہت غربت زیادہ ہیں یا آپ پانی کے بہت مسائل تھے تو بیماریاں بہت زیادہ ہیں خاص طور پر کڈنی کے مسائل بہت تھے اور غربت اتنی تھی کہ لوگ اپنا علاج نہیں کرا سکتے تو میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا اصلی شناختی کارڈ جو لے کے جانا ہے الیکشن والے دن وہ یاد رکھنا کہ اس اصلی شناختی کارڈ کے اوپر کسی اللہ کے بندے درویش نے دس لاکھ روپیہ یہ سوچے سمجھے بغیر دیا تھا کہ آپ اس کے ووٹر ہیں یا نہیں آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اس نے یہ دیکھ کے دیا تھا کہ آپ میرے پاکستانی ہیں جو آپ کو دل سے بلاتا ہے میرے پاکستانیوں اس پاکستانی کو اس اسیرِ اڈیالا کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا ایک ایک ووٹ اس کی امانت ہے ہم اس کے نامزد نمائندے ہیں امیدوار ہمارا ایک ہی پہچان ہے ہماری وہ ہمارا عمران خان ہے ہمارا لیڈر ہے میرا صرف اتنا پیغام ہے کہ میں اس کی اس امانت کی انشاءاللہ حفاظت کروں گی اور یہ امانت میرے لیڈر کی ہے یہ توفہ میں انہوں نے ہمیں یہ توفہ دی ہے ہم ان کی وجہ سے آج عوام میں اس قابل ہے کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اصل محبت کا اخدار وہ ہے اس کے لیے لوگ محبت کرتے ہیں تو اس اصلی شناختی کارڈ کو اور اس شناخت کو قومی شناختی کارڈ جس کو آپ کہتے ہیں یہ شناخت غلامی کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی اسے لے کر پولنگ سٹیشن والے دن پہنچیں اور کمل شوزب کے رولر کوسٹر پر مہر لگائیں بلکل میں آپ کی پوری بات انشاءاللہ یہ رولر کوسٹر ہمارا بلہ ہے اصل میں ابھی بلکل بلکل اب اپنے رولر کوسٹر کو یاد ہیں نہیں نہیں آپ کا بری یاد ہو گیا آپ کا بہت دو چھکریہ کمل آپ نے ٹائم دیا